تو میں ڈلی کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں آج میں دوبارہ آج آپ کا بیٹا دوبارہ جیل جا رہا ہے اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی بھرشتا چار کیا ہے اس لیے کہ میں نے تانہ شاہی کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت کی ہے اس پرچار کے دوران ایک سب سے بڑیا بات یہ ہوئی کہ سارے دیش کے سامنے پردھان منتری شری نریندر موڈی جی نے یہ قبول کیا کہ ان کے پاس میرے خلاف رتی بھر بھی ثبوت نہیں ہے ہم کہتے تھے نا جب بھی ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں سو کروڑ رشوت لی سو کروڑ رشوت لی وہ سو کروڑ کہاں گیا پانسو سے زیادہ جگہ تم نے ریڈ مار لی کہیں چوننی ملی ہو اٹھننی ملی ہو ایک روپیا ملاؤ کہیں ہم نے خرچ کیا ہو کہیں کیش پڑھاؤ کہیں لوکر میں ملاؤ کہیں سویس بینک میں ملاؤ کہیں چوننی نہیں ملی تو پیسہ کہاں گیا تو ایک ٹی وی چینل کے انٹریو میں اس ٹی وی والے نے موڈی جی سے پوچھا کہ پردھان منتری جی یہ کیجری وال چاروں طرف کہتا گھوم رہا ہے کہ آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی ریکاوری نہیں ہے پھر آپ نے اس کو گرفتار کیسے کر رکھا ہے پتا ہے پردھان منتری جی نے کیا کہا پردھان منتری جی کہتے ہیں میں مانتا ہوں کی کیجری وال کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے میں مانتا ہوں کی کیجری وال کے خلاف کوئی ریکاوری نہیں ہے کیونکہ کی کیجری والا انوبھاوی چور ہے چلو مان لیا میں انوبھاوی چور ہوں تمہارے پاس ثبوت تو نہیں ہے تمہارے پاس ریکوری تو نہیں ہے تو یوں ہی ڈال دیا میرے کو جیل میں بینہ ثبوت کے ڈال دیا میرے کو جیل میں بینہ ریکوری کے ڈال دیا جیل میں دیش کے اتحاس میں پچھتر سال میں سب سے زیادہ بہومت سے آئی ہوئی سرکار ہے ایک بار ستر میں سے سڑ سٹ سیٹ دوسری بار ستر میں سے باسٹ سیٹ پچپن پرسنٹ سے زیادہ ووٹ شیئر اتنے بھاری بہومت والی سرکار کے مکہ منتری کو آپ نے بینہ ثبوت کے جیل میں ڈال دیا یہی تو تانہ شاہی ہے کہ جس کا من کرے گا میں اسی کو جیل میں ڈال دوں گا جس کا من کرے گا اسی کو جیل میں ڈال دوں گا اور پورے دیش کو میسیج دے دیا کہ اگر میں نے کیجری وال کو فرجی کے اس میں جیل میں ڈال دیا تو تمہاری تو عقات ہی کیا ہے کسی کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا اسی تانہ شاہی کے خلاف لڑ رہا ہوں میں اور اس قسم کی تانہ شاہی اپنے دیش کو برداشت نہیں ہے بغت سنگھ نے کہا تھا نا کہ جب ستہ تانہ شاہی ہو جائے تو جیل جمعہ داری بن جاتی ہے سب کی جمعہ داری ہے جیل میں جانا اس کے خلاف آواز اٹھانا بغت سنگھ کے چیلے ہیں بغت سنگھ دیش کو بچانے کے لیے دیش کو آزاد کرانے کے لیے جیل گئے تھے بغت سنگھ دیش کو آزاد کرانے کے لیے فانسی پہ چڑے تھے ہم دیش کو بچانے کے لیے جیل جا رہے ہیں اس وار جب جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا میں کب واپس آؤں گا مجھے نہیں پتا یہ کیا کریں گے میرے ساتھ جیل میں لیکن مجھے کوئی پروانی ہے جو مرجی کریں اگر بھگت سنگھ فانسی پہ چڑھ گئے میں بھی فانسی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہوں میرے شریر کا ایک ایک قطرہ اس دیش کے لیے میرے شریر کے خون کی ایک ایک بوند اس دیش کے لیے میرے جیون کا ایک ایک پل دیش کے لیے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں